کہلے ان لوگوں نے اتنا ستایا اور پھر کہنے لگے اچھا آئندہ اور بھی زیادہ ہم آپ کو جو ہے وہ ستائیں گے اگر آپ نے ایسا بات کہی یہ کہہ کر وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو کسی نے سیدہ زینب رضی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کی بڑی سا ازادی تھی ان کو بتایا وہ پانی کا پیالہ لے کر آئیں نبی علیہ السلام کی خدمت پہ پیش کیا اللہ کے محبوب نے اپنے چہرے انور کو دھویا تو اس کو دیکھ کر سیدہ زینب اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے نبی سامنے رو سے دیکھا تو سرمایا میری بیٹی جو نہیں جو پیغام تیرا باپ لے کر آیا ہے ایک وقت آئے گا ہر تکچے اور پکے مقام میں پہنچ کر دیں ایسی خرمانیہ دیں گے شیدہ بطالد میں دو سال جو رہنا پڑا کبھی اس کے حالات پڑھ کے دیکھئے ایک بستی میں سے ایک خاندان کے لوگوں کو پہاڑ گندر دھکیل دیا جائے ان سے بولنے والا کوئی نہیں لیندین کرنے والا کوئی نہیں نہ ان کو خانے کی چیزیں مل رہی ہیں نہ کچھ اور مل رہا ہے بچے بھی لگتے ہیں اور ان کو ضرور تک کی رسیب نہیں ہوتا کتنے قربانیہ دینی پڑھیں یہ کس لیے قربانیہ دین اللہ کے پیغام کے اللہ تعالیٰ کے دین کے تو یہ ایک کافلہ ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کی طرف جا رہا ہے اور اس کا حراول دستہ اس کی تہلی جماعت صادقون اس کے کون ہے انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام کے بعد پھر ان کے صحبت یافتہ جتے بھی لوگ تھے صحابہ اکرام پھر اس کے بعد ان کے صحبت یافتہ اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ دین پر چلنے والے اور کچھ دین کا انکار کرنے والے یہ حق اور باطل کا معاملہ چل رہا ہے یہ اکرامت تک چلتا رہے حق والوں کو حق پر جمع رہنے میں بڑی مشکلات کا سامنا باطل ہر وقت برسر پیکار ہے حق کے ساتھ چنانچہ آپ اس گھر دیکھیں آپ کو ہر طرف معصیت کا سما نظر آئے گا اللہ ماشا غفلت نظر آئے گی ظلمت نظر آئے گی جو رسم ریواج کا فابند ہے وہ تھاٹ کی زندگی گزار سے نظر آتا ہے وہ آفس میں ایک سلسلے کے ساتھ جن پردہ ملنے والے محسلیں اٹنڈ کرنے والے وہ بڑے خش نظر آتا ہے اور دوسری طرف وہ دیندار لوگ ہیں جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے لئے مشکل آتے ہیں قدم قدم پہ مشکل آتے ہیں آپ حیران ہوگے ایک نوجوان نے چہرے پہ سننسل آئی تو ماں نے اسے خط لکھا کہ جلدی سے تم اپنی داڑھی کتباؤ اور اصلی شکل میں واپس آؤ یہ کلنا گو ماں ہیں جس نے اپنے بیٹے کو یہ خط لکھا چند دن پہلے کی بات ہے کہ بیٹا اپنی والدہ والدین کے ساتھ عمرہ کرنے گیا تو ماں اسے کہنے لگی کہ میں بیت اللہ شریف کو دیکھ کر پہلی دعا مانگوں گی کہ تم پگڑی باندھنا چھوڑ دے کیا نقیدہ نکلتا ہے کس وقت دین پر عمل کرنے والوں کے لئے کتنی اسکلاف ہیں کہیں مشکل اپنا نقص کہ انسان کا نقص ہی ہر وقت اس کو برائی کی طرف کھینچتا ہے یہ مستقل دشمن ہے ہمارا اور دوسرا شیطان کہ وہ بھی انہیں برائی کی طرف ہر وقت کھینچتا رہتا ہے اور اگر ان دو سے کسی وقت نجات ملتی ہے تو تیسرے برے انسان کوئی استعداد بن کے آتا ہے کوئی قریب بن کے آتا ہے وہ بھی شیطان کے ایجنٹ بن کے آتا ہے جو بچے دین پڑھنا چاہتے ہیں تو کئی جگہوں پر ماں باپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں اور کئی جگہوں پر ماں باپ چاہتے ہیں کہ دین پڑھیں تو بچے نام نہیں سننا چاہتے ہیں بچیاں دین پڑھنا چاہتی ہیں مگر ان کو ماں باپ پی طرح سے اجازت نہیں ہوتی مشکلات ہی مشکلات ہیں اس راستے دی یہ آزمائش ہیں اور یہ شروع سے ہوتا ہے ہم اگر جا کر کوئی تربوز خریدیں تو ہم بھی چھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچھا ہے یہ پکا تو ہم اگر خربوز اور تربوز کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کہ کچھا ہے یہ پکا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ایمان کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کچھا ہے یہ پکا اس لئے اشارت فرمایا احاسب الناس کیا انسان یہ بمان کرتے ہیں اَن يُتْرَقُوا یہ میں چھوڑ دیا جائے گا اَن يَخُوز وَآمَنَّا اگر انہوں نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُتْقَنُونَ انہیں آزمایا نہیں جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تحقیق ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِ سقیلہ کا سیغہ تعقید کا آخری درجہ ہم ضرور بی ضرور سچے اور جھوٹے میں نکار کر کے رہیں گے ہم دیکھیں گے سچا کون ہے اور کون نہیں سب کو تولیں گے سب کو آزمائیں گے اور اس لیے پہلی مطلب کو بھی آزمایا ایسے ایسے حالات ان پر آئے قرآن مجید کی گواہی حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَانَ سَبِي اتنی آزمائشیں آئیں مَسْتْحُمُ الْبَعْصَاؤُ وَالْضَرَاؤُ وَالزُلْزِلُو تنگ دستی پریشانیاں آزمائشیں اتنی آئیں وَالزُلْزِلُو اور ان کو جھنجوڑا گیا اتنا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَانَ سُرُلْلَّهَ حَتَّى کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو بھی ایمان لانے والے ساتھ ہی تھے فقار تھے اللہ کی مدد کب آئے گی اس موقع پر پہنچ کر اللہ فرماتے ہیں عَلَا اِنَّ نَفْرَ اللَّهِ قَلِي جان لو اللہ حَبُ عِضَتِ کی مدد قریب ہے آزمائے جاتا ہے صحابہ کرام کو آزمائے آگیا اور صحابہ کرام کی آزمائش پہنی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ چونکہ درجہ بہت زیادہ تھا آزمائش بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب مسلمانوں نے صحابہ نے کفار کو دیکھا اتنی بڑی جماعت ان کی اور یہ تھوڑے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزاغتِ الْأَبْصَار آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ قلیجِ حَلَقْتِ آکے اٹکنے لگے بائے نکلنے لوں وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ هُنَا لِكَبْتُ لِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُو زِلْزَالًا شَدِیدًا دیکھا پہلی امتوں کے لیے وَزُلْزِلُو کا ایک رأس استعمال ہوا اور اس امت کے صحابہ کرام کے لیے وَزُلْزِلُو زِلْزَالًا شَدِیدًا اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ پر کتنی بڑی آزمائش آئیے چھوٹی بات نہیں تھی اتنی قربانیاں دینی پڑیں ہم تو پڑھیں تو حیران رہ جاتے ہیں اسلام میں یہی قربانیاں نہیں ہیں کہ بلاللانوں کو گرم ریٹ پر لکھایا گیا تیتان اوپر رکھی گئی وہ تو اس کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ پر اتنے زخم لگائے گئے کہ ان کی چربی اور خون سے آگ بجھا کرتی تھی صحابہ اکرام ایک مرتبہ جہاد کے لیے گئے فرماتے ہیں کہ پورے دن میں ہمیں ایک خجور کھانے کو ملا کرتی تھی سفر بھی کر رہے ہیں جعبی جہاد کے لیے رہے ہیں اور پورے دن میں کھانے کے لیے ایک خجور اور فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی تو بیٹے نے سوچا ابو سارے دن میں ایک خجور انہوں نے کہا ہاں بیٹے اس خجور کی قدر و قیمت کا اس دن اندازہ ہوا جب وہ خجور بھی بلنی بند ہوگی اب سعودی عرب کی گرمی اور اس شدت میں اگر آپ سفر کریں اور ایک دن بھی کچھ نہ ملے کھانے کو تو دوسرے دن کیا حالت ہے پھر اس دن بھی نہ ملے تو تیسرے دن کیا ہوتا ہے اور یہ تو چلتے ہی چلے جا رہے ہیں پس نہیں کتنے دن اس حالت میں گزرے ہیں سرماتے ہیں کہ راستے میں پانی بھی ختم ہو گیا اور قریب چشمہ بھی نہیں تھا اتنے فیاسے کہ بعض صحابہ نے جانوروں کو زبا کیا اور ان کی آنٹوں کو اپنے موں میں ڈال کر موں کی خشکی کو دور کیا اب بتاؤ جانور کی آنٹ کے ساتھ کتنی نمی ہوتی ہے کتنا پانی ہوتا ہے موں زیادہ خشک تھے تو جانور کی آنٹ موں میں لے کر اپنے موں کی خشکی کو کم کیا تو عمیر رسکر نے حکم دیا کہ سوالی کے جانوروں کو زبا کرنا منع ہے وہ بھی غطر ہو اس حال میں یہ لوگ جا رہے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لئے ایلائے کلمت اللہ کے لئے اتنی قربانیاں ہم تو آج کے اس دور میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتے کسی لیے تھیں یہ قربانیاں اللہ کے دین کے دین کی حفاظت کے لئے انہوں نے قربانیاں دیا سبحان اللہ کیا عظیم لوگ تھے اور یہ دستور ہے کہ دنیا میں دین کی حفاظت کرنے والوں پر سے آزمائشیں تو آتی ہیں جو لوگ کتاب کو تھامے رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یا یحیاء کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے تو اس کے لئے مطلب نہیں تھا کہ ہاتھوں میں پکڑ لیجئے اس کا مطلب تھا کہ اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو ڈال لیجئے ذرہ بھی اس سے ادردر ان حراف میں خرمائیے یہ ہے تمسطب ملکتا تو یہ قربانیہ دیں نہیں پڑتی ہیں صحابہ میں نہیں صحابیات نے بھی دی جنہ سے دین اسلام میں بی بی سمیہ سب سے پہلی وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے کوئی جان اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں جانے دیں نہیں پڑ گی قربانیہ دیں نہیں پڑتی ہیں یہ راستہ ہے ہی قربانیوں کا راستہ شفاظتِ کتاب آسان کام رہی ہے کہیں خواہشات کی قربانی کہیں اپنی ضروریات کی قربانی اور کہیں اپنی جان کی قربانی ہر ایک کو کسی نہ کسی درجے میں قربانیہ دیں نہیں پڑتی ہیں اب یہ ہمارے ہاں پڑنے والی جو تارے بات ہیں اپنے گھروں کے عیش و آرام کو چھوڑ کر جامعہ آت میں آ کر رہتی ہیں قربانی خواہشات کی قربانی ایک طرف ان کو دل التیارہ ہوتا ہے کالج میں پڑتے ہیں جو وہاں کے محول کی آسانی ہیں وہ جامعہ آت میں تو نہیں ہوتی تو قربانی کے نہیں پڑتی ہے ضروریات کی قربانی آج کے دور میں جو آنم بنتا ہے محدود وسائل ہوتے ہیں تو شیطان آ کر سمجھاتے ہیں کتنا اچھا ہوتا تم بیٹے کو بھی کپیوٹر پڑھاتے اور وزنس منیجمنٹ پڑھاتے اور تمہاری بھی کار ہوتی کوٹھی ہوتی یہ فلا ہوتا ضروریات کی قربانی کئی مطبع بیس بیس سال حدیث پڑھاتے ہیں اپنے حضاتی مطام جی نہیں ہوتا قربانی آج نہیں پڑتی یہ دوسروں کو نظر آئیں یا نہ آئیں جو دینے والے ہوتے ہیں ان کا تو پتہ چل رہا ہے دیکھئے ہمارے اس ملک میں جب سے آزادی ملی دین کی حفاظت علمانے کی اگر یہ حضرات چتائیوں پر بیٹھنا گوارہ نہ کرتے تو آج دین بھی ہمیں نہ ملتا انہوں نے معمولی ضروریات پر اپنی زندگی کو گزارا اور ایک وقت ایسا تھا کہ جو مسجد میں عالم ہوتا تھا بس اسی کا بیٹا ہی عالم بنتا تھا اور کوئی نہیں بنتا تھا فرنگی نے اتنا دین سے دور کر دیا تھا ذہن کو یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اتنا عرصہ پھر علماء نے محنت کی جماعتوں نے محنت کی مشایخ نے محنت کی اب محول بنا کہ دنیا دار لوگ بھی اپنی اولادوں کو دین پڑھانے لگے مگر ایک وقت ایسا تھا پیش امام کا بیٹا ہی پھر حافظ بنتا تھا یا کاری بنتا تھا دورے کا بیٹا نہیں ملتا تھا تو دین بچایا ان علماء نے کیوں ان کے ذمہ تھا حفاظت کتاب اگر یہ علماء بھی وقت کے حکام کے ساتھ مل جاتے ان سے بڑی بڑی تنخائیں وصول کر لیتے اور اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارتے تو دین کی شکل کیا بن چکی ہوتی ہے تو انہوں نے حفاظت کتاب کا جو منصب تھا وہ پورا کر دکھایا قربانی عدیس کے لیے ہر دار اور ہر دمانے میں یہ قربانی عدیس کے لیے اس لیے اس دنیا کو دار المہن امتحان گاہ کہا گیا کہ یہ تھوڑے دن کی قربانی ہے جس پر ہمیشہ ہمیشہ کہ انعامات انسان کو ملے تو اس لیے طلباء اور طالبات کو اپنے دل میں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر انبیاء کرام چلے جس پر اولیاء کرام چلے ہم اسی راستے کے راہی ہیں ہم اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں ہم جو یہ قربانیہ دے رہے ہیں خواہشات کی ضروریات کی ہم اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک صوبہ کیا ہے ہم جو یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے گر ہار گئے تو مات نہیں اس راستے میں جیت بھی گئے تو کیا یہ بات ہے اور اگر پہلے موت آ گئی تو پھر بھی انسان کو شکست نہیں پھر بھی کاملہ آ گئے وَمَنْ يَخْرُّ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُقْمَ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ دیکھا تو یہ تو قربانیوں کا آخر لیکن آپ کو سمجھانا چاہیے اور اسی کے اوپر خوش ہو جانا چاہیے اور یہ چند دن کی زندگی کی یہ قربانیاں ہیں اور پھر آخرت کے درجات اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کے لیے قربانیاں تو جنی پڑتی کیسی کیسی قربانیاں دیں ہم تو سوچ سوچ کے حیران ہیں ہمارے عقابر میں اللہ اکبر کا بھی رہا الَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِيْكِتَابِ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھامی رکھا لوگ مضاق اڑاتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں تم نے زندگی تباہ کر دی تم نے یہ کیا کر لیا مگر وہ لوگ جھٹے رکھتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تھامی رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حرمشید کا ایک بیٹا تھا وہ اتھارہ سال کے قریب اس کی عمر تھی دیکھنے میں بہت خوبصورت کا جوان تھا اتنا پرنور چہرات کہ ایک دفعہ دیکھ کر بندہ دوسری مرتبہ مجبوروں کے پھر دیکھتا تھا ایسا نظم و نابق بدن اس کا وقت کا شہزادہ تھا اس کے سامنے دنیا کی تمام رنگینیاں موجود تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آخرت کا غم نہ لیا وہ محل میں رہتا تھا مگر محل کی زندگی سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا درویشوں کی زندگی محل میں رہتے ہوئے وہ تقوی تحارت کی زندگی گزارتا اس کی راتیں عبادت میں گزارتی حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنی جوانی کے تقاضے پورے کر سکتا تھا بہتر سے بہترین لباس نہیں ہم سکتا تھا مگر اس نے اللہ رب العزت کے قرب و قرآن